چلے ٹھیک ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جے ایک اس طریقے سے جے 3% اچھیو کر سکتے اور ہی فلم جوائن کرنے کے پہلے ہی منتھ میں تو آج اپنا ٹوپک آج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جوئے اور ہی فلم میں لیولز ہیں کتنے ٹوٹل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جوئے اچیومنٹس پہ بات کریں گے ایک سوائزٹ تو ہمارے پاس جوئے لیولی سٹارٹ ہوتے ہیں اور ہی فلم میں ایک تو کنسلٹنٹ لیول چلتے ہیں پہلے زیرو ٹو نائن پرسنٹ تک تو کس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کے 3 پرسنٹ ہو گیا ہسھ پرسنٹ ہو گیا JO0909 mil Rapid whats ֫ plantation نائن پرسنٹ کے بعد جو ہمارے ٹوٹل ٹوٹلٹ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب لیول پرسنٹ پہ رہی اباند فوٹلز کے بعد سفٹین پرسنٹ 18 پین ٹوٹیون پرسنٹ اس طریقے سے دائریکخ ٹوٹلٹر اس طریقے سے ہمارے نائن پرسنٹس جاتے لیتے ہیں اچھا یہ لیول جو ہے ہمارے لئے کیوں ضروری ہوتے ہیں ان کے اچیفمنٹس اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر بزنس میں جب ہم اسٹارٹ اپ لیتے ہیں تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے مطلب یہ ٹائٹلز اچیفمنٹ کیوں اتنا لازم ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک بیسک اپنا جو ہے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ زیرو پہ ہی نہیں رہتا وہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے ہم جب محنت کریں گے تو ہمارے ٹائٹلز بڑھیں گے تو اس سے ہماری اچیفمنٹس میں نے کیونکہ ضائع سے بات ہے ہر کو یہاں پہ اچیف کرنے آیا ہوئے تو اس وجہ سے ہمیں ٹائٹلز کو اچیف کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری انیشل اچیفمنٹس وہ بہت سٹرونگ ہو جائے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اچیف کیسے کر سکتے ہیں تھری پرسنٹ تھری پرسنٹ اچیف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے چھوٹی سی اپنی جو ہے ایکٹویٹی کرنی پڑتی ہے جس میں ہمیں اپنے پرسنل جو ہے ہنڈرڈ بیپس کرنے پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس میں جو ہے اسٹرکچر میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے تھری پرسنٹ کو اچیف کر سکتے ہیں لائک اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ممبرز کو لا کے ان پر فورس کریں کہ نہیں جی آپ نے ہنڈرڈ کرنے یہ کرنے وہ کرنے اس سے ممبر بھاگ جاتا ہے ہمیں ان کو بڑے جو ہے محبت سے پیار سے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ اگر نہیں بھی کر پا رہے تو کوئی شو نہیں اور واقعہ میں مطلب بزنس سٹارٹ کرتے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے پہلے ہی دن آ کے جو ہے کہیں کہ نہیں جی آپ نے تو جو ہے سٹارٹ ووڈ کرنا ہے ہنڈرڈ وی پیس کرنے کیوں نہیں کیے ٹھیک ہے ہنڈرڈ وی پیس نہیں کرتے تو ویلکم گف نہیں ملتے ایک سائز ایٹ مسئلے آتے ہیں لیکن اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مطلب ایک اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے ویلکم آپ کو لازم ملے جو ویلکم نہیں ملتا تو چھوڑ دو مین آپ کا کیا ہے کہ آپ نے آگے چلنا ہے اپنے اپنے بزنس کو جمعنا ہے بزنس کی گروت کرنی ہے نہ کہ جو ہے ویلکم کے چکروں میں پڑھنا ہے یا ایکس ویز ایٹ کے چکروں میں پڑھنا ہے ہاں سیلیکشنز آویل کرو سیلیکشنز بہت اہم ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے آگے جا کے لیولز میں بہت کام آتے ہیں جیسے کہ ہنڈرڈ وی پیس کا ٹارگٹ ہو گیا ہے سٹارٹ میں اگر ہم اس کو اچیف کرتے ہیں تو آگے جا کے جب ہم جو ہے مینیجر لیول پہ آتے ہیں اسم لیول پہ آتے ہیں ڈائریکٹر لیول پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے جو اسٹارٹ کے وہ ہوتے ہیں نا بی پیس یہ ہمارے جو ہے آگے جا کے ارننگ سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ زائے سے بات ہے جس کی جو ہے اسٹارٹ میں ہی بیسک مطلب جو ہے اسٹارٹنگ اچھی نہ ہو نا تو آگے جا کے مطلب اس کو جو ہے پھر وہ چیزیں نہیں مل پاتی جیسے کہ ایل سی ہوتا ہے ایل سی مینٹین کرتے ہیں آگے جا کے تو اس طریقے سے وہ مینٹین کرتے ہیں تو اس میں بھی اے ٹو زیٹ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے پھر اے ٹو زیٹ چیزیں دیکھ کے جو ہے ہمارے کو رکھا جاتا ہے ٹاپ فیفٹین میں یا ایک سائز ایڈ ڈیویل جو ہوتے ہیں ٹاپ فیفٹین ہوتے ہیں ٹاپ ایک سائز ایڈ جو بھی ہوتے ہیں ان میں تو خیر ہمیں سیمپل اب یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے اس میں سٹارٹ اپ لے لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہمیں سیمپل جس طریقے سے ہمیں سٹریٹیجی لے کے چل رہے ہیں اپنی مارکنگ کی ہمیں اس وے سے صرف دو ممبر فائنڈ کرنے ہیں اب یہ کام ایک سے بھی ہو جائے گا لیکن ہمیں دو کرنے وجہ دو کی میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں دو ممبر ہمیں اس وجہ سے کرنے تاکہ اگر ہم ان سے کو کیونکہ دیکھیں فیفٹی بیپیز سٹارٹ میں ایزلی ہر کوئی کر لیتا ہے ویسے تو ہنڈرڈ بیپیز بھی ہر کوئی کر لیتا ہے کیونکہ ہنڈرڈ بیپیز مطلب سکس تاؤزن کی شاپنگ دینی اور وہ جو اللہ پاک کرم سے جو سٹرٹیجیز ہم لوگوں کی ہے اور ہم لوگ جس طریقے سے کے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ سب کی ہو جاتے ہیں اور باقی اللہ برکت دینے والے ہیں تو اس میں جو یہ سمپل آپ لوگوں نے جو اسی میتھرڈ کو یوز کہتے ہوئے جو جو آپ لوگوں سے ٹپس وغیرہ شیئر کی بھی ہیں اسی میتھرڈ کو یوز کہتے ہوئے آپ نے سمپل دو ممبر بنانے وہ بھی آپ کو انہی میتھرڈ کے ثروب مل جاتے ہیں اور بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں اس میتھرڈ کے ثروب اس میں آپ نے پریشرائز نہیں کرنا ان کو ڈیٹیل دے دی نہیں ہے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ جی آپ نے اگر جو یہ ویلکم ون اچھی نہیں کیا گا تو آپ کا ویلکم ٹو بھی مس ہو جائے گا اور ٹھری بھی مس ہو جائے گا یا اگر آپ جو آپ ون اچھیب کر لیتے ہیں اور ٹو چھوڑ دیتے ہیں تو ٹو کے ساتھ ٹری بھی دہ جائے گا اگر آپ ٹرے اچھیب کر لیتے ہیں وہ ٹھری مس کر دیتے ہیں ٹھیکنڈ اور ون اچھیب کر لیتے ہیں تو جوی ہے آپ کا ٹھری بھی دے جائے گا تو بس اس طرح سے لیکن یہ انفرمیشن دیکھو ہمارا جو ہے رائٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ممبرز کو بتائیں کہ ایسا ہونا ہے کیونکہ اگر ہم نہیں بتاتے تو بعد میں جو ہے ممبر ہمیں آکے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا میرا ویلکم گفت میں سو گیا خیر میں تو یہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی ویلکم کے لیے کام نہ کریں کبھی بھی کسی چیز کے لیے کام نہ کریں کام کریں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کیونکہ جب انسان ایک لالچ میں پڑھتا ہے نا بے شک وہ ایک سوئی کی لالچ کیوں نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتا الٹا وہ دھستا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ ٹیم بنائیں اچھا اس کے بعد جو ہے بزنس کو بڑھائیں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے میں آیا اب ہم 3% کو اچیف کیسے کرتے ہیں میں آیا ایک را سے میں ملا ایک بائی فیس نہیں ملا وہ جو ہماری سٹرٹیجیز ہیں ان کے ثروب ملے ٹھیک ہے نا اب میں ایسی بات ہے یہ ویڈیو ہم لائیو بھی رکھیں گے تو اس میں جو میں اپنے سٹرٹیجیز کے اباؤٹ تو نہیں شیئر کر سکتا کہ ادھر کہ ہماری سٹرٹیجیز کی آئیں لیکن خیر میں اس سٹرٹیجیز کے ثروب اکرا سے ملا اکرا نے مجھے اے تو زیڈ انفو دی اکرا نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو اس اس طریقے سے ویلکم گفت ملتے ہیں اکرا نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ کو سٹرٹر کٹ ملے گی اس کے بعد آپ کام سٹرٹ کریں گے ایکس ویز ایٹر ہر چیز اسی طریقے سے جو ہے اکرا کو کشور آپی بھی مل گئی اب کشور آپی سے جو ہے اکرا نے بات کی کشور آپی کو بھی سمجھ آ گئی وہ ہر اج بات تو ہم دونوں نے میں نے اور کشور آپی نے اکرا کو جوائن کر لیا جب ہم نے اکرا کو جوائن کر لیا تو اب ہم نے زیادہ نہیں کیے مجھ سے بھی ففٹی بی پیز ہو پائے سٹارٹ ہوئے اور کشور آپی سے بھی ففٹی بی پیز ہو پائے تو جب ہم دونوں نے ففٹی ففٹی کر لیا اکرا نے ماشاءاللہ ہنڈرڈ کر لیا اب جب ان کیے مل کے اکرا کے ساتھ جوائن ہوئے تو اکرا آٹومیٹکلی تھری پرسنٹ پہ پہنچ گئے اچھا اب تھری پرسنٹ پہ ہمارے پاس جو کمیشن آتی ہے تھری پرسنٹ کی وہ ہمارے پاس چیک میں نہیں آتی کیونکہ پندرہ سو سے نیچے جتنی بھی رقم آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے ایک سرٹن اکاؤنٹ مطلب ایک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو جو یہ چیک ریسیو ہو گا یہ ایک سوئے زیڈ پندرہ سو روپے سے آپ کا ایک روپے بھی اوپر جاتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ مطلب گھر پہ چیک آتا ہے یا آپ بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں ان کو وہ بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ اکرا سے مطلب ایک ہی میمبر بن پایا جو کہ میں ہوں فیضان اب میں نے جو یہ زائے سے بات ہے میں اکرا کی باتوں سے انسپائر ہو گیا تھا تو میں نے بھی محنت کی اب کشور آپ کو آپ جو یہ اس طریقے سے میرے انڈر لگا دیں میں ادھر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اکرا نے مجھے بنایا پھر میں نے جو ہے یہاں سے کشور آپی کو جوائن کر دیا اپنے ساتھ میں نے کشور آپی کو جو ہے اپنا میمبر بنا لیا اب اس سے کیا ہوگا بلکہ میں آپ کو اس طریقے سے نہیں اسے سمجھاتا ہوں اکرا نے مجھے میمبر بنایا میں نے جو ہے کشور آپی کو میمبر بنا دیا اب اس طریقے سے بھی اکرا کا 3% لیویل جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس 3% میں ابھی تو مسئلہ نہیں ہوگا اس میں تو ابھی تو اکرا کو وہی پروپر اماؤنٹ ملے گی جو کہ 3% پر ملتی ہے لیکن اگر اکرا یہاں پہ آکے کام چھوڑ دیتی ہے نا کہ آگے میری ہی لائن چلتی رہے گی اکرا کی لائن رک جائے گی ایکس وائے زیڈ اب جیسے کہ میں نے پھر جو ہے ادھر سے دوسرے بھی ممبر دور بنا دیئے ٹھیک ہے اب کیا ہوا اب میرا بھی یہ دو ممبر ہو گئے یہ ایک ادھر یہ ایک ادھر اب کیا ہوا اب اکرا اور میں ہم ہو گئے در جو ہے سیم لیویل پہ ٹھیک ہے اب جب ہم سیم لیویل پہ ہو گئے تو اس میں جو ہے اب اکرا کا لوگ سے اس طریقے سے مطلب ابھی نہیں 3% میں نہیں لیکن 3% سے آگے جا کے 6% پہ 9% پہ ادھر آگے انسان ڈیفولٹر میں آ جاتا ہے پھر ڈیفولٹر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو ہے ارننگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتی لیکن تھوڑی کم ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی بھی ٹیم بنائیں ٹیم تو گروت کر رہی ہے ٹیم تو ٹیم تو کام چل رہا ہے لیکن آپ نے اپنی بھی ٹیم بنانی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس میں آ کے چھوڑ دینا ہے کہ نہیں اب جو میرے ممبر آرہے ہیں میں جو ہے جیسے کہ اکرا ہے اکرا کے پاس ممبر آتا ہے تو اکرا کہتی ہے نہیں اب میں نے فیضان کے ڈاؤن لائن لگانا ہے ٹھیک ہے اب کشور آپی کے کوئی ڈاؤن لائن آتا ہے تو کشور آپی کہتی ہیں کہ نہیں میں تو آمیر بھائی کہ اگر ڈاؤن لائن لگا دوں وہ بہتر ہے نہیں آپ لگائیں مطلب آپ ایسا کر لیں کہ اگر دو میمبر آتے ہیں آپ کے ایک ان کے ڈاؤن لائن لگا دیں ایک اپنے ڈاؤن لائن لگا دیں اس سے کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے مینٹین ہو کے چلے گا ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک میمبر آتا ہے وہ آپ اپنے ڈاؤن لائن کو دے دیتے ہیں پھر دوسرا میمبر آتے ہیں تو اس کے ڈاؤن لائن کو دے دیتے ہیں اس طرح اس طریقے سے آپ کا جو اکاؤنٹ کا سٹیٹیٹکس ہوں گے وہ ڈاؤن آئیں گے اور آپ کے ڈاؤن لائنز کے اب جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ گلتیاں بھی ہم لوگوں نے نہیں کرنی تو جب ہم یہ گلتیاں نہیں کریں گے تو ہم جو یہ آستہ 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 بہت آگے جاتے جائیں گے نائن پرسنٹ ٹویل پرسنٹ مطلب جب ہم ایک لگن سے کام کرتے ہیں نایی آر آج میں نے جب ہم لوگ آئے تھے اور ایفرم میں تو ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا مطلب ہم لوگوں نے نہیں کرنی کام سٹارٹ کیا تھا میں تو بس آ ہی گیا تو بس وہ آئے ابنے کے بعد بھی پھر آنے کے بعد تو تمہیں پتا ہے کہ کام تو کرنے پڑتا ہے تو جب میں آ گیا تو ہم لوگوں نے کام کیا تو میں نے فرسٹ منت میں ہی تری پرسنٹ اچیف کیا تھا اور وہ اسی ٹیکنک کے ثروہ اچیف کیا تھا اس کے بعد میں سیکنڈ منت میں سکس پرسنٹ پہ تھا کیوں میرے ڈاؤن لائن بھی کام ہو رہا تھا میں بھی کام کر رہا تھا سٹریٹیجی یہی تھی آج میری ڈاؤن لائن رکی بھی ہے کیونکہ میں اپنی ڈاؤن لائن ٹیم پہ کام نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن میرے پاس ٹائم کیوں نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے پروجیکٹ وغیرہ کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں ہوتا مطلب میرا کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے کہ میں کچھ بہت ہی بڑا کوئی کام کرتا ہوں یا ایکس ویزئڈ اس سے وجہ یہ ہے کہ میں ٹیم کے لئے کام کر رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ اگر اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ مطلب ایٹ لسٹ ایک مہینے میں جو ہے تھری پرسنٹ کو اچیف کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی بھی اگر آپ کو کنفیجن ہے تو مجھے بتا دیں